ٹک ٹوک کی بیماری میں دنیا بھر کے اکثر نوجوان ملویس ہیں ٹک ٹوک دوہزار سولہ ستمبر کے مہینے میں لانچ ہوا اور اس ٹک ٹوک کو دو سال کے اندر اتنی شہرہ تحاصل ہوئی جتنا گزشتہ سالوں میں فیس بک کو بھی نہ حاصل ہوئی صرف دو سال میں اس کے پانسو ملین یوزر ہیں اور ڈیر سو ممالی کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ اس ایپ پر دیکھیں گے کہ سارے مذہب کا مزاق بنا ہوا ہے مگر پھر بھی لوگ اس بے ہیائی کا سمندر میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کا مزاق بنا رہے ہیں ہوا تین بند سور کر ایسے ایسے برہنہ کپڑے پہن کر سامنے آتی ہیں کہ جس کا مذہب اسلام میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں آج ہمارا بچہ بچہ انٹرنیٹ کے استعمال کو جانتا ہے انٹرنیٹ کے استعمال سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کئی گناہ زیادہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے آج بنتے ہوا ناچ رہی ہیں اور ابن آدم اپنی حوض بجانے کے لیے چسکیاں لے لے کر دیکھ رہا ہے اور ٹک ٹو کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ بچہ بچہ اس کا دیوانہ ہے اور لڑکیوں کے ساتھ اپنی ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اور اس گناہ کے کاموں میں لذت محسوس کرتے ہیں آج ہماری قوم کی بچیوں کو پڑھتا پسند نہیں ہمارے نوجوان مسلم لڑکوں کو چہرے پر داڑی رکھنا پسند نہیں اگر پسند ہے تو یہودی سٹائل میں رکھے جانے والے سر کے بال پسند ہیں یہودی اگر اپنے چہرے پر داڑی کو فیشر بنا کر رکھتا ہے تو ہمارا جوان بھی اسی طرح اپنے چہرے پر داڑی رکھتا ہے جیسے یہودی کپڑے پہنتے ہیں ہمارا جوان ان کے سٹائل والا لباس پہنتا ہے ہماری بچیوں کو نکاب پسند نہیں وہ نکاب پردوں کو دکیا نیوسی کہتی ہیں اگر یہودی لڑکیاں تنگو چست لباس پہنتی ہیں تو ہماری بچیاں اس طرح کا لباس خرید کر پہنتی ہیں مردوں کی طرح لباس اور بال رکھتی ہیں یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں جو ان بے حیائیوں سے بچ گیا وہ امن پا گیا اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے اور ان کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کا عادی بنائیے انشاءاللہ کبھی کوئی مصیبت و پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا نوجوانوں کی زندگی کا کلوار بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے اور ان میں سے ایک ملٹی میڈیا موبائل اور اس میں بے حیائی اور فخاشی والا ایپ ٹک ٹوک بھی ہے اس کی بے حیائی اور اریانیت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور اس کو بیان کرنے کے لئے بہت زیادہ وقت اور محنت درکار ہے مگر یہ چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے بلکہ اس کی طرف اشارہ ہی کافی ہے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین